اسلام علیکم تو بھائی یوٹیوب جو ہے نا وہ ایک پیسہ چھاپنے والی مشین ہے اگر آپ لوگوں کو صرف یہ سوچنا ہے کہ بھائی جن یوٹیوب کے پر ہم ویڈیوز ڈالتے ہیں اور وہاں پہ ویوز آتے ہیں اس کے پر ایڈ چلتے ہیں تو ہمیں ایڈسن سے ارننگ ہوتی ہے یوٹیوب پہ صرف اتنی ہی ہوتا ہے تو آپ بلکل لوگ غلط سوچتے ہیں یوٹیوب پہ ارننگ کرنے کے ایک نئی پانچ نئی دس نئی پچاس طریقے ہیں لیکن کیا ہے کہ صرف ہمیں تھوڑا سن لوجیکل ہو کے چلنا پڑتا ہے اور تھوڑا سنہ سمارٹ ورک کرنا پڑتا ہے ہمیں ایک تو ہوتا ہے نا ہارڈ ورک ڈاؤں کی ورک ایک ہوتا ہے سمارٹ ورک سمارٹ ورک سے آپ لوگ بہت زیادہ ارننگ کرتے ہیں اور تلکل شورٹ ٹائم کے اندر ایسے ہی ایک آج سمارٹ ورک کا آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں اس کے اندر نہ آپ کو خود ویڈیو بنانی پڑے گی نہ آپ کا چہرہ آئے گا نہ آپ کی آواز ہوگی نہ آپ کا کچھ ہوگا نہ ہی آپ کی ویڈیو ہوگی لیکن ارننگ بے تہاشا حساب کے اندر ہوگی اس کے اندر ارننگ کرنے کے دو سے تین سے چار طریقے ہیں سارے طریقے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آج کی ایک ہی ویڈیو کے اندر سمجھا دوں گا تو اس کام کے لئے ہم چلتے ہیں برٹو کی سکین کے اوپر اور کام دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوگا اور اس کے بعد ایک ایک سٹیپ آپ لوگوں نے کینلی اوبزرف کرنا ہے ہو سکتا ہے یہ چیزیں پہلے آپ لوگوں نے کہیں دیکھی سنی ہو لیکن اس طرح سے دیکھی سنی نہیں ہوگی جس طریقے سے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں ایک ایک سٹیپ آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے غور سے سمجھنا ہے اور پھر اس میں ڈیفرنٹ جو ارننگ کے طریقے ہیں وہ بھی بتاؤں گا ایک ڈائریکٹ ہے کچھ انڈائریکٹ ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹ طریقے بھی بتا ہوا انڈائریکٹ طریقے بھی بتا ہوا دونوں طریقوں سے انشاءاللہ آج آپ لوگوں کو ارننگ کرنا سکھا ہوں گا یوٹیوب سے اور بلکہ سمارٹ طریقے کے ساتھ تو کمپیٹر کی سکین کے اوپر چلتے ہیں اور ساری ڈیٹیلز دیکھتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے دیکھ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دباؤ بھائی اس کو زور سے دباؤ ٹھیک ہے اور ساتھ بیل آئیکن دباؤ کے all options select کرو تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو تک سب سے پہلے پہنچیں جی دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو جو آپ کے چینل کا ایکن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کرنا ہے کلک نیچے آنا ہے تو نیچے لوکیشن نظر آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو لوکیشن ٹھیک ہے یہاں پہ لوکیشن میں پاکستان نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کلک اور یہاں پہ آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہے یونائٹیڈ سٹیٹ ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے زیادہ پیسہ کمانا ہے پاکستان کے اندر رہیں گے تو کم پیسہ کمائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کر رہینا ہے یونائٹیڈ سٹیٹ یونیٹڈ سٹیٹ کے اوپر آپ لوگ جیسے کلک کریں گے تو آٹومیٹیکلی جو ہمارا سرور ہے وہ ہمیں سرچ ریزرٹس جو اٹھا کے دے گا وہ ہمیں یونیٹڈ سٹیٹ کے اٹھا کے دے گا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک چیز لکھنی ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے ایمازون پروڈکٹس پروڈکٹس ٹھیک ہے اس کو دیکھ کے آپ لوگوں نے بھاگنے جانا بہت سمارٹ طریقہ آپ لوگوں کو بتانے کے لئے جانا ہوں آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا تو یہ اس نے ہمیں ساری جو سرچ ریزرٹس اٹھا کے دیا یہ اس نے ہمیں یو ایس اے کے سرور سے جو اٹھا کے دیا جو کہ مطلب کہ ایکوریٹ ہمارے سرچ کے اندر آ رہے تھے ٹھیک ہے اب یہ پہلی ویڈیو ہے اس کو آپ لوگ دیکھیں اس کے اوپر سیون ملین ویوز ہے ون یر اگو ہے ٹین منٹس اگو ہے ون ملین ویوز ہیں یہاں پہ ہے تو سیون منٹس اگو ہے ترٹین ملین ویوز ہیں یہاں پہ اس طرح کی آپ لوگوں نے ویڈیوز اٹھانی ہے اور اس کو سیدھا سیدھا ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ویڈیو دیکھیں یہ دیکھیں ساتھ یہ کیا لکھا ہوئے لنکس دین ڈسکرپشن وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ والی ویڈیوز اس طریقے کی ویڈیوز آپ لوگوں نے اٹھا لینا ہے اٹھا کے کیا کرنا ہے ان کو کر لینا ہے آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ بلکل سیمپل سا طریقہ ہے آپ لوگ یوٹیوب کی کوئی بھی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر میں کرنا دکھاؤں گا یہاں پہ تو مجھے کمیونٹی گائیڈ لین کی سٹرائک آ سکتی ہے تو میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو بھائی سیمپل سا کام کیا ہے میں نے اسکول ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو جیسے ہی آپ لوگوں کی ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہوگی ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے کینوا کے اوپر کینوا کے بالکل فری ورجن کے اوپر آنا ہے کینوا ڈاؤٹ کام کے اوپر بہت سارے لوگ سوچ رہوں گے یہ تو پیڈ ورجن ہے ہمیں یوز کرنا آتا ہے ورجن اگر آپ لوگوں کو آتا ہے تو اس طریقے سے نہیں آتا ہوگا جیسے میں بتانے کے لئے جا رہا ہوں اور کچھ لوگ اگر سوچتے ہیں کہ یہ بالکل پیڈ ہے تو بالکل بھی پیڈ نہیں ہے تو یہ اس کے جو فیچرز فری ہیں ہم نے فری فیچرز کو یوز کرنا ہے کینوا کے اوپر آنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ آنے کے بعد یہ سامنے آپ لوگوں کو ویڈیو نظر آ رہا ہے ویڈیو کے اوپر کلک کرنا ہے ویڈیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو موبائل ویڈیو ورٹیکل میں نظر آ رہی ہے اس کے اوپر کلک کرنے ہیں ابھی آپ لوگوں کے ذنب میں ایک اور بات بھی آئے گی کہ یار ہمیں اس کے اوپر کوپی ریٹ نہ لگ جائے تو اس کا بھی سلوشن بتاتا ہوں آپ لوگوں کو ٹینشن ہی لینے کا تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھنے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ لوگوں کو یہ اپلوڈ کی آپشن نظر آ رہی ہوگی اپلوڈ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے اپلوڈ میڈیا یا ڈرائگ انڈ ڈراب کریں کوئی فائل ٹھیک ہے تو ہم اپلوڈ میڈیا پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں اپنے ڈاؤنلوڈ کے اندر اور یہ جو میں نے ایک ویڈیو ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کو اٹھا کے یہاں پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی دیر لگے گی اور یہ ویڈیو جو ہے یہاں پہ موجود ہوگی ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے یہ جو ڈبا ہے اس کے پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو دیلیٹ کرنے کی اوپشن دے رہا ہے اور کسی میں بھی موو فولڈر کرنے کی اوپشن دے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ لوگ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ تین اوپشنز دے رہا ہے یہاں پہ اس کو آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ مووڈ فولڈر بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو انچیک کرنا ہے اس کو ڈرائگ کرنا ہے اٹھا کے یہاں پہ پھینک دینا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ آپ لوگوں نے اس کو اٹھا کے یہاں پہ پھینک دیا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اس سکرین یہ جو آپ لوگوں کو ایک ورک پلیس نظر آ رہی ہے اس کے مطابق اس کو اڈجسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو اڈجسٹ کر لینا ہے اور نیچے بھی اس کو تھوڑا سا یوں کر دیں اس طریقے سے یہ آپ لوگوں کی بالکل موبائل کے فارمیٹ کے اندر ویڈیو بن جاتی ہے یہاں پہ اس طریقے سے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے نیچے اس کو ٹرم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی ہے اس کے اندر بہت سارے پروڈکٹ دکھائے گئے ہیں آپ لوگ اس کو یہ سیکھ کر کے آگے چلتے جاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو بتاتا جاتے ہیں کہ بجن اس کے اندر کتنے کتنے پروڈکٹ ہیں تو ایک ایک پروڈکٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹرم کر لینا ہے فار اگزمپل ایک پروڈکٹ ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ والا ایک پروڈکٹ ہے تو یہاں پہ اس کو آپ لوگوں نے ٹرم کرنا ہے جہاں پہ بھی آپ لوگوں نے اس کو سپلٹ کرنا ہے یہاں پہ رائٹ کلک کریں یہ دیکھیں یہ ابھی میں سپلٹ کرتا ہوں تو وہ پورشن جو ہے سپلٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اتنا اتنا آپ لوگوں نے پروڈکٹ دیکھتے جانا ہے کہ بھجن پروڈکٹ ایک ایک پروڈکٹ کا آپ لوگوں نے نکالنا یہ ایک پروڈکٹ ہے تو یہاں پہ اس کو رکھ کے یہ اسی ایک بار ہے اس کو یہاں پہ رکھ کے فار اگزمپل یہ یہاں سے سارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے ٹھیک ہے اس کو right click کرنا ہے اور اس کو split کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک product جو ہے وہ split ہو گیا آپ لوگوں کا ٹھیک ہے اس طرح سے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ویڈیو add بھی کر سکتی ہیں یہ پلس کے اوپر کلک کریں تو ویڈیو ایڈ بھی ہو جاتی ہے یہاں پہ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میری جان آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹے کلپ بنا کے دس سے بارہ سیکنڈ کے کلپ بنانے ہیں آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہ والا ایک پروڈکٹ ہے یہ بھی اچھا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور یہاں پہ رائٹ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد سپلٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک پورا ہمارے پاس یہ بن گیا ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایکزیمپل کے دور پہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس آپ ایک ہی پروڈکٹ رہ گئے یہ والا آپ لوگوں نے اس طرح کے دس بارہ پروڈکٹ نکال لینے یاد رہے کہ ایک دن کے اندر آپ چودہ شارٹس اپروڈ کر سکتے ہیں تو یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کو یہ شیئر کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ کوپی لنک بھی ہو جاتا ہے اور نیچے یہ ڈاؤنلوڈ کی آپشن بھی آ جاتی ہے تو ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ کہے گا کہ سیو ڈاؤنلوڈ سیٹنگ وغیرہ وغیرہ چھوڑیں جو بھی ہے اور اس کے بعد اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں تو یہ آپ کی ویڈیو ایک منٹ کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کی اوکے ہو گئے یہاں پہ آپ ڈریکٹ لنک سے بھی اس کو اکسیس کر سکتے ہیں اور اوپر دیکھیں تو آپ کی ایم پی فور ویڈیو جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے جی تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہماری ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ٹوٹل 3.6 ایم پی کی بنی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو ہم شو ان فولڈر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سامنے یہ ویڈیو پڑی بھی ہے اچھا آپ یہاں پہ ہم آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو جس بندے نے بھی یہ ویڈیو اپلوڈ کی مئی ہے فار اگزمپل اس نے کی ہے اس نے کی ہے جس نے بھی کی ہے فار اگزمپل ہم نیچے آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کوئی ایک ایسا دیکھتے ہیں جو آپ لوگوں کو بلکو لسانی سے سمجھ آ جائے تو اس کی میں ویڈیو نکالتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ویسے ساروں نے یہی کام کیا ہوگا لیکن میں اس کے ہی دکھا دیتا ہوں چلیں جو شروع والا ہے اسی کا دکھاتا ہے اس کا میں اوپن کرتا ہوں اس کو اوپن کرتا ہوں پاس کرتا ہوں اور نیچے آتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے جو جو چیزیں جو جو بھی پروڈکٹ اس کے اندر ہے وہ بائے کرنے کے آگے اس نے ایفلیئٹ لنک دیے ہوئے ہیں ایمازون کے ایک دن یہ دیکھیں اس نے اٹھتیس پروڈکٹس کے لنک دیے ہوئے ہیں تو اب آپ لوگوں نے کہا اس کے اوپر کسی کے اوپر بھی ہم کلک کرتے ہیں تو ڈاریکٹلی ہم ایمازون کے اوپر چلے جائیں گے تو اس نے یہ سارے اپنے ایفلیئٹ لنکس دیے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم دیکھیں اس کے اوپر میں نے کلک کیا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس چیز کو ذرا آپ لوگ سمجھیں یہ جو آئیڈیز دیوی ہوتی ہیں یہ ایفلییٹ لنک کی آئیڈیز ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہم آتے ہیں تو دیکھیں تو اس نے 38 پروڈکٹس کی یہاں پہ آئیڈیز دیوی ہیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ لوگ ایڈیٹنگ کر رہے ہوں گے یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے آپ لوگوں نے ایڈیٹ کیا اس کے اندر کوئی تھوٹے موٹے ایفیکٹس ڈال دیں اور یہیں پہ ہی اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پلس کی ایک آپشن ملتی ہے اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ لکھ دیں کہ بائے لنک ان ڈسکرپشن ٹھیک ہو گیا یہ لکھ دیں اور اس کے بعد یہاں پہ کمنٹ کے اوپر کلک کر دیں تو یہاں پہ ہی آپ لوگوں کو یہ لکھاوا آجے گا یا آپ لوگ مینوالی کسی ویڈیو سے کر سکتے ہیں یا یہاں پہ آتے ہیں تو ٹیمپلٹس کے لئے یہ لائن ہے فریم ہے وغیرہ وغیرہ یہاں پہ آپ لوگ آرڈیوز ویڈیوز ٹیکسٹ وغیرہ جو چاہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ لکھا ہے یہاں پہ جو چاہیں آپ لوگ ٹیکسٹ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کوئی بھی ہے اس کو اٹھا کے یہاں پہ ڈالیں یہاں پہ ڈالنے کے بعد آپ لوگ اس کے اندر ایڈیٹ کریں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا آگیا ہے اس کو ڈبل کلک کریں یہاں پہ آپ لوگ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ لنک ان ڈسکرپشن وغیرہ 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 ٹھیک ہے لکھیں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک دن کے اندر چودہ شارٹس اپلوڈ کرنی ہے چودہ شارٹس اپلوڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی شارٹس کے پر تو آپ لوگ پہلے سے کام کر رہے ہوں گے کمیشن آپ لوگوں کو ملتا ہے ٹھیک ہو گیا باقی ایمازون کا ایفلیٹ لنک کیسے بناتے ہیں آپ لوگوں کو یوٹیوب کے اوپر بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی کہ آپ لوگ کیسے ایمازون کے اوپر ایفلیٹ اکاؤنڈ بناتے ہیں اور ایفلیٹ لنکس جنریٹ کرتے ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پروڈکٹس آپ لوگوں نے یہاں سے اٹھانی ہے جیسے آپ لوگ پروڈکٹس اٹھائیں گے اس کے اندر تھوڑی بہت ایڈیٹنگ کر دیں گے کبھی آپ لوگوں کو کوپی رائٹ سٹائک نہیں آئے گی کلیم آ جاتا ہے کلیم کی کوئی ٹنشن نہیں ہوتی کلیم ہزاروں بھی آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوشش کریں کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر یہاں سے میوزک اٹھائیں اپنے ڈیش بورڈ کے اندر جائیں چینل کے یہاں پہ جا کے جتنے بھی میوزک پڑے ہیں یہاں سے میوزک ڈانلوڈ کر لیں میوزک ڈانلوڈ کرنے کے بعد جب آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اپلوڈ کے اندر جائیں تو اپلوڈ کے اندر یہ آپ لوگوں کو آڈیو کی اپشن دے رہا ہے یہاں پہ آ کے آپ آڈیو اپلوڈ کریں آڈیو بھی اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر لگا دیں ٹھیک ہو گیا تو آپ کو کوپی رائٹ کلیم بھی نہیں آئے گا تو ایک دن میں آپ لوگوں کو چودہ اپلوڈ کرنے کی آپشن ہوتی ہیں آپ لوگوں نے چودہ کی چودہ اپلوڈ کرنی ہے ویڈیو کے اندر منشن کرنا ہے اپنے شارٹس کے اندر کے باجہ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر ہے اور ڈسکرپشن کے اندر آپ لوگوں نے اپنا ایپلیٹ لنک دینا ہے آپ لوگوں کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگ ہزاروں ڈالر کے اندر کھیلنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اور تیسرا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ میری جان سمپلی یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے کچھ پروڈکٹس وائرل ہو جائیں گے تو پھر کمپنیز آپ لوگوں کو خود کونٹیکٹ کریں گی اور خود آپ لوگوں کو ویڈیوز بنا کے دیں گی کہ آپ لوگ یہ شورٹس بنائیں یہ اپنی چینل کے اوپر لگائیں اور اس کے افلیئٹ سے ارننگ کریں تو جب کمپنیز آپ لوگوں کو خود پروڈکٹ دیں گی تو وہ آپ لوگوں کو سپانسر پروڈکٹ دیں گی تو ایک ایک ویڈیو کا آپ لوگ ان کو بہت زیادہ چارج کر سکتے ہیں تیسرا پروسیس یہاں سے ارننگ کرنے کا یہ ہے کہ بھائی جان جب آپ لوگوں کا چینل وائرل ہو جاتا ہے شورٹس وائرل ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کے اگر سبسکرائبرز جو ہیں وہ انکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ پہلے لیلی چار پانچ چینلز بنا کے ان کے اوپر یہ کام سٹارٹ کریں اور آپ لوگ ساتھ ساتھ لاکھ سبسکرائبرز والا جو چینل ہوتا ہے وہ آرام سے آپ کا پانچ سے چھے لاکھ کے اندر بک جاتا ہے مارکیٹ کے اندر تو آپ لوگ اپنا چینل سیل آؤڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تین طریقے ہیں جن سے آپ لوگ بغیر ویڈیو بنائے بغیر کیمرے کے سامنے آئے بغیر اپنا چیہرہ دکھائے بغیر اپنی وائس دکھائے آپ لوگ یہاں سے ہیوج اماؤٹ میار نہیں کر سکتے ہیں تو ہمسو ہمسو یہ آئیڈیا بلکل نیا ہوگا بلکل یونیک ہوگا آپ لوگوں کے لیے تو آپ لوگ اس کے اوپر ضرور انپلیمنٹ کریں گے اور بہت سارا پیسہ کمائیں گے